فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا وہ تیاری کرنا آپ بھی ساتھ چاہ جائیں گے جہاں پدر اندر رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں پھر اس کے عبارتیں اس کو خود بھیجیں گے کہ نکلو ہمارے گھر سے میرا بھائی دس سال پہلے فوت ہو گئے مغرب کی رماز نفل پڑھتی ہو جمعہ کو بھی پڑھا گئے وہ آپ کے بھائی کو سواب ملے گا انشاءاللہ میت کے نام پہ جو کھانا کرتے ہیں وہ بلکل غلط ہے آپ خیرات کر کے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو سواب اتا فرمائے باقی یہ جو گیارویں اور چلیس ماہ اور سات جمعہ یہ بیدت ہے ایک مولا نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے جبا کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے لئے پھر دو مہینے کے روزے اس کو رکھنے ہوں گے کفارے کے لئے لیکن اگر رمضان کا روزہ نفلی روزہ ہو تو پھر قضا کرے گا اور توبہ کرے گا میری ہی ہمشیرہ کی طبیعت لا سات اللہ شفا دے چالیس دن میں عدد نہیں ہوتی ہے تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ جن کے خامد فوت ہو جائیں یَتْرَبَّسْنَ بِيَنْفُسِهِنَّ عَرْبَعْتَ عَشْرِنُ عَشْرَا چار مہینے دس دن عدد دلائے چالیس دن کوئی عدد نہیں ہوتی چالیس دن فrouزہ کی دیا چالیس دن قنف چالیس دن چینا سات جات چالیس دن چالیس دن چالیس أو ب immف количе